جی کہاں سے ہے جی وہ جو ترکیب تھی اعلم انہو لا بدہ للقسم من الجوابی یہاں بدہ جو ہے مبنی علی الفتح ہے منصوب محلن ہوگا کیا ہوگا منصوب محلن لا نفی جنس کے اسم للقسم خبر اول من الجواب خبر ثانی لا نفی جنس اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر انہ کی خبر اور انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد یہ مفعول ہوا اعلم کے لئے اعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیاں انشائیہ ہوا جی کہاں سے ہے بھئی جی کون کرے گا چلیے جی بسم اللہ الرحمن 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 الر لفظ اللہ مجرور لفظان شعب اجار مجرور مل کر متعلق ہوئے اقسم و فیل کے ساتھ اقسم و فیل انا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم انا حرف از حروف مشبہ بالفعل اعراب بھئی ساری بحث ہی تو اعراب کی چل رہی ہے زیدن منصوب لفظان اس کا اسم بس یہ اعراب آپ نے ہر ہر اسم کا اعراب دیکھتے جانا ہے ترکیب میں عبارت آپ کی حل ہو جائے گی بھئی کہ یہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے اور مجرور تو دو ہی ہیں بھئی ایک کون ہے مذافلے ایک وہ جس پر کیا داخل ہو حرفے اور تو کوئی آپ نے مجرور عبارت میں پڑھنا نہیں اور مرفوعات کی آپ کو پہچان ہو کہ مرفوعات کون کون سے ہیں مبتدہ ہے خبر ہے انہ کی خبر ہے کانہ کا اسم ہے وغیرہ یہ مرفوع ہوتے ہیں اور منصوبات کا بھی علم ہو اور دوسرا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیل جب جملے میں آ جائے تو صرف فائل مرفوع ہوا کرتا ہے اور کوئی مرفوع نہیں آئے گا اور بتلایا تھا کہ فائل جو اس میں ظاہر ہے وہ صرف دو سیغیں ہیں جن کا فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی کا فائل اس میں ظاہر بلکہ باقی سب میں ضمیریں ہوں گی ایک پہلا سیغہ ہے ایک چوتھا بھئی واحد مذکر غائب کا سیغہ اور واحد مونس غائبہ کا سیغہ جو ہے ان دونوں کا فائل آگے اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی کا فائل اس میں ظاہر تو کوئی اور سیغہ ہے تو اس میں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں اسی کے اندر ضمیر ہوگی فائل کی بھئی ہاں ان دو کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے فائل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے بھئی معلوم ہوا فائل چاہے مفرد ہو تسنیہ ہو جمع ہو فیل ہمیشہ مفرد رہے گا زاربہ زیدن زاربہ زیدانی زاربہ زیدونہ تو دیکھو فائل مفرد سے تسنیہ ہوا تسنیہ سے جمع ہو گیا لیکن زاربہ اسی طرح مفرد کا مفرد ہے بھئی جی تو انہ حرف از حروف مشبہ بالفیل زیدن منصوب لفظان اس کا اسام جی قائمون بھئی پوری ترکیب بھئی قائمون مرفوع لفظان سیغہ اس میں فائل یہ ایک قیمتی بات یاد رکھنا بس ہمیشہ کے لئے کہ ہر جیسے فیل معروف کے لئے فائل چاہیے فیل مجبول کے لئے نائب فائل چاہیے اسی طرح اس میں فائل صفت مشبہ اس میں تفضیل وغیرہ کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے ظرف کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے بھئی سمجھ میں آیا بھئی ظرف کے لئے بھی اور تو پھر یہ کبھی یہ جو ابھی تک تو ہم نکا رہے ہیں فائل جب بھی نکالا اس میں فائل کے لئے کیا نکالا اسی کے اندر ضمیر نکالی کبھی فائل اس میں ظاہر بھی آ جائے کرتا ہے جیسے زیدن قائمون ابوہو تو یہ ابوہو کو رفع کس نے دیا قائمون نے اب قائمون کے اندر ضمیر نہیں کیونکہ فائل نے آنا تھا وہ اس میں ظاہر کی صورت میں آ گیا ہے اب اس کے اندر فائل کی ضمیر نہیں ہوگی بھئی اور یہ اسی طرح مفعول کو بھی جب بھئی اگر یہ فعل متعدی سے بنے ہیں تو فعل متعدی تو مفعول بھی چاہتا ہے تو ان کا مفعول بھی آ سکتا ہے بھئی ہاں البتہ مفعول کو حضف کرنا بھی جائز کیونکہ وہ فضلہ ہوتا ہے بھئی کیا ہوتا ہے فضلہ زائد چیز بھئی جس کو اکثر فضلہ پڑھتے ہیں بھئی فضلہ کوئی لفظ نہیں ہے فضلہ ہے فضلہ سمجھے ہیں زائد لفظ تو مثلا میں کہتا ہوں زیدن زاربن ابوہو حامرن زیدن زاربن ابوہو حامرن تو یہ ابوہو کو رفع کس نے دیا زاربن نے عامرن کو نصب کس نے دیا زاربن نے ترقیب کیسے ہوگی زیدن مرفوع لفظن مبتدہ زاربن مرفوع لفظن سیغہ اس میں فاعل ابو مرفوع لفظن مضاف حاض امیر مجرور محلن مضافون مضاف مضافلہ مل کر یہ زاربن کے لئے کیا ہوئے فاعل اور عامرن منصوب لفظن زاربن کے لئے مفعول اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا ہوا شبے جملہ ہو کر خبر بھئی اور مبتدہ خبر مل کر کیا ہوئے جملہ اس میں خبر یہاں تو زیدن ہے مبتدہ زاربن ہے اس کی خبر آگے ابوہو اور عامرن وہ زاربن کے لئے فاعل اور مفعول ہیں بھئی اور یہ ذابطہ بھی ہمیشہ یا ضمیر ایک ضمیروں کے مرجہ تلاش کرو بھئی یہ اہم ترین چیز ہے عبارت کے اندر بھئی کہ ضمیر کا مرجے کا آپ کو پتہ چلے اور اکثر مرجوں کا پتہ اسی سے چل جائے گا جو میں نے آپ کو طریقہ بتلایا کہ جب بھی جملے کو کسی چیز سے جوڑیں یا شبے جملہ کو کسی چیز سے جوڑیں تو درمیان میں کیا دینا ضروری ہے ربط کا ہونا ضروری اور وہ ربط آئیت کہلاتا ہے اور وہ عموماً کس شکل میں آیا کرتا ہے ضمیر کی شکل میں آیا کرتا ہے بھئی اور یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ جو ظرف مستقر ہے وہ چار جگہوں پر آیا کرتا ہے اور کہیں پر ظرف مستقر نہیں آتا بھئی ظرف مستقر چار جگہ پر کون کون سی چار جگہیں ہیں بھئی خبر ہے اور جے سیلے کے اندر اور صحفت ہے اور حال ہے بھئی ان چار جگہوں میں یہ ظرف مستقر ہوتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی چار جگہوں کے اندر بھئی کتنی جگہیں ایک خبر ہے صحفت ہے اور سیلہ جو موصول کا ہوتا ہے اور حال ہے بھئی تو پیچھے جو مثال گزری تھی مولانا مز اور منزو کی یہاں منزو کیلئے ہم نے فیل کو کیا کیا تھا محضوف نکالا تھا بھئی ما رائیتو یہاں پر بھی نکالا تھا لیکن اس کو ظرف مستقر نہیں کہیں گے بھئی سمجھ میں آیا ظرف مستقر نہیں کہیں گے کیوں کیونکہ ظرف مستقر تو کتنی جایا کرتا ہے چار جگہ اور یہ ان چار میں سے کوئی بھی نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا تو یہ نہ صلاح بن رہا ہے منزو یوم الجمعاتی نہ یہ صفت ہے نہ یہ حال ہے اور نہ یہاں خبر ہے اور ظرف مستقر چار ہی جگہوں پر آیا کرتا ہے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں بھئی سمجھ میں آیا تو آمیل کا صرف محضوف ہونا ضروری نہیں یہاں آمیل کو حضف کر دیا کیونکہ ما قبل کلام اس پر دلالت کر رہا تھا بھئی کہ آمیل کی جگہ پر وہ قرار بھی پکڑ لے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس کی جگہ پر قرار پکڑ کر اس کی جگہ پر آ جائے اور وہی کام اپنے آمیل والا یہ ظرف شروع کر دیا کرتا ہے جیسے وہ آمیل رفع دیتا تھا نصب وغیرہ دیتا تھا یہ ظرف بھی پھر کیا کرتا ہے رفع دیتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا زیدن فیداری زیدن فیدار کے اندر ہم کیا کرتے ہیں زیدن مرفو لفظان فی جارہ اداری مجرور جار مجرور مل کر متعلق کرتے ہیں کس سے ثابتن سے اور ثابتن کے اندر کیا نکالتے ہیں ہوا ضمیر اور ہوا ضمیر کو رفع کون دے رہا ہے ثابتن بھئی کون دے رہا ہے ثابتن تو یاد رکھو یہ سمجھانے کے لئے بتلایا جاتا ہے کہ اصل میں یہ آمیل تھا لیکن اب یہ آمیل جا چکا ہے ختم ہو چکا اب اس کی جگہ فیدار نے سنبھال لی بھئی یہ اس کی جگہ پر اس نے قرار پکڑ لیا اب وہ جو کام کر رہا تھا وہ سارے کام یہ ظرف کرے گا بھئی وہ کیا کر رہا تھا فائل کو رفع دے رہا تھا اب فائل کو رفع یہ ظرف فیدار دے رہا ہے ثابتن چلا گیا اور اس کے اندر جو فائل کی ضمیر تھی وہ فیدار کے اندر آ کر چھپ گئی بھئی یہ گہری اور باریک بات ہے ہمیشہ اس کو یاد رکھنا تو وہ ہوا ضمیر اب فیدار کے اندر چھپی ہوئی ہے اور اس ہوا ضمیر کو رفع کون دے رہا ہے یہ فیدار جو ظرف ہے مالانہ سمجھ میں آیا فیدار ظرف ہے اور اسی طرح اگر وہ کوئی مفعول کو ثابتن مثلا نصب دے رہا تھا کوئی اور اسم ہوتا جو کیا کرتا جی وہ نصب بھی دے رہا ہوتا کسی کو تو اب وہ حمل بھی کون کرے گا یہ فیدار یہ ظرف حمل کرے گا بھئی یہ ظرف حمل کرے گا چیسی دیرہ چیسی دیرہ چیسی دیرہ تو ترقیب یہ ہے میرے نزدیک یہ جو شرمیت عامل کو پہلے پڑھا دیتے ہیں اور ہدایت و نح کو بعد میں پڑھایا جاتا ہے یہ ترقیب بالکل مناسب نہیں ہے رٹوا دی جاتی ہے ترقیب یہ رٹنے سے کیا ہوتا ہے ترقیب کا تو تعلق کلام کے سمجھنے سے ہے کلام سمجھ میں آئے گا اس کے مطابق ترقیب ہوگی معنی کے مطابق ترقیب کرنا پڑے گی ترقیب سے معنی پر اثر پڑے گا تو یہ میرے خیال میں ہدایت و نح کے بعد ہونی چاہیے کہ کچھ نح آ جائے طالب علم کو اس کو پتا چل جائے مفہول مطلق کسے کہتے ہیں مفہول بھی کسے کہتے ہیں فائل کسے کہتے ہیں وغیرہ ساہر ہر چیز کی پہچان ہو گئی اب اس کو ترقیب پڑھائی جائے تو انشاءاللہ بڑی جلدی وہ سمجھے گا اس کو اور یہاں پر حمومن نحمیر پڑھا کر سیدھی پھر ترقیب کروا دی جاتی ہے تو اس کو کیا ترقیب سمجھ میں آئے گی بھئی تو ہدایت و نح اچھے طریقے سے پڑھائی جائے اور پھر اس کے بعد ترقیب پڑھائی جائے تو وہ بڑی اجلدی سمجھ جائے گا طالب علم بھئی یہ زیادہ ترقیب کی کمزوری اسی وجہ سے ہے کہ وہ پہلے پڑھا دی جاتی ہے ہدایت و نح اور کافی آباد میں اور پھر کافی آباد پڑھائی جاتی ہے ہمارے ہاں ایسا انداز ہے کہ ہدایت و نح اور کافی آباد کے اندر اتنی لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے بتاتے ہیں آنکھے استاد بتاتے ہیں بھئی میں نے کئے القلمة اوپے پینتالی سے اعتراضات کی اور ان کے جوابات ذکر کی بھئی اس پینتالی سے اعتراضات کا کیا فائدہ ہوا آپ منطق پڑھا رہے ہیں یا نح پڑھا رہے ہیں اصل میں یہ شارحین نے شرحیں لکھیں کافیہ کی کافیہ ہے بڑی دقیق کتاب تو اس کی شروحات ہی انہوں نے بہترین قسم کی لکھیں تاکہ کیوں ہی اس کو پڑھے اس کے ذہن میں کسی قسم کا اشکال آئے اس کو فوراں کیا مل جائے بوری طرح حل ہو کتاب لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب طالب علم کو بھی وہ سارا جو مطالعہ کر کے اور سارا پڑھانا شروع کر دو بھئی پڑھانی وہ چاہیے طلبہ کے لحاظ سے جس بات کو وہ سمجھے بھئی اس کو پتہ تو چلے کہ میں نح پڑھ رہا ہوں منطق نہیں پڑھ رہا ہوں اور بات وہ سمجھے بھئی اب لمبی لمبی تقریریں کر لیں بھئی اتنی لمبی تقریریں تو وہ طالب علم نہ ہوگا تو پتہ ہی نہیں چلتا گئی کدھر بیش میں منطق اعتراضات یوں ہو تو یوں ہوگا یوں ہو تو کیا ہوگا تو ان کے ذہن کے مطابق پڑھانا چاہیے نفس سے کافی اگر سمجھا دی جائے کہ اس کے مطن میں کیا کیا مسائل ہیں تو اگلے سال وہ جامعی کو بہترین طریقے سے سمجھ جائے گا اور اسے محنت کروائی جائے گا خوب محنت کرے مسائل کو سمجھ کر ذہن میں بار بار تقرار کر کے انہیں محفوظ کر لے تو اعتراضات ہی اتنے ہیں بھئی طلبہ پڑھتے ہیں بعد میں کہتے ہیں جب جامعی پڑھتے ہیں کہتے ہیں جامعی میں اتنی تفصیل نہیں ہے جتنی ہم نے کافیہ میں پڑھی تھی ہاں سامنے علماء بیٹھے ہوں ماہرین نحو بیٹھے ہوں پھر تقریریں لمبی لمبی کی جائیں بھئی اب ان کو سارا کچھ پتہ ہے تو اب کچھ ان کو زائد چیزیں بتائی جائیں یہاں طلبہ کو نفس کتاب مسائل کوئی پتہ نہ ہو اور اس کو گہرائی میں لے جائیں آپ کیا فائدہ بھئی اچھا بھئی بات کہاں سے کہاں نکل گئی کیا بات ہو رہی تھی جی تو قائمون سے بات شروع ہوئی تھی قائمون تو یہ سیوے جملہ ہو کر انہ کی خبر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم قسم اپنے جواب قسم کے ساتھ مل کر جملہ قسمیہ ہوا وَوَاللَّهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ اچھا بھئی آپ نے تو وہ ترقی بھی شروع کر دی بھئی نحو کے بعد کیا لینا تھا ہم نے بھئی وہ تو چھوڑی دیا آپ نے نحو تو جملے کی طرف مضافی نہیں ہوتا بھئی نحو مرفو لفظا مضاف وَاللَّهِ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ مُرَادُ اللَّفْس مجرور تقدیرا یا مجرور محلن بھئی سمجھ میں آیا بھئی جی تو یہ عابے ہے جی مراد اللَّفْس تو مجرور تقدیرا یہ کیا ہوا مضافون مضاف 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 مل کر یہ خبر ہوئے مِسَلُّهَا بھئی مِسَلُّهَا بھئی مِسَلُّهَا وَوَوْ قَسْمِيَا جَارْرَا لفظِ اللَّهِ مجرور لفظا جار مجرور مل کر مطالق ہوئے اقسم و فیل کے ساتھ اقسم و فیل انا ضمیر اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو کر قسم لام تاقید کے لئے ہے زیدن مرفو لفظا مبتدا قائم مرفو لفظا اس میں فائل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل جو کس کو راجے ہے زید کو بھئی کیونکہ خبر ہے اور خبر کو مبتدا سے جوڑا جاتا ہے تو قائم سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم جو قسم اور جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ ہوا وَإِنْ قَانَتْ مَنْفِيَةً جی اس کا عاطف کس پر ہے بھئی فَإِنْ قَانَتْ مُسْبَتَتًا پیچھے گزرا تھا بھئی سمجھ میں آیا بھئی وہ جملہ شرطیہ پورا ماتوف بنائیں گے اور اس کو کیا ماتوف حال ہے اس کو بنائیں گے اور اس کو کیا بنائیں گے ماتوف بھئی تو وہ حرف عاطف ان حرف شرط قَانَتْ فِيْلَدَ فَالِنْ نَاقِصَ حیاء زمیر مرفو محلن اس کا اسم جو کس کو راج ہے جملے کو بھئی منفیتن بھئی یہ سیغہ اس میں منصوب لفظا سیغہ اس میں مفعول حیاء زمیر مرفو محلن اس کا اس کا نائف فائل جو کس کو راج ہے قَانَتْ کے اسم کو بھئی قَانَتْ اس اپنے اسم اور خبر سے مل شبے جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی قَانَتْ اپنے اسم اور خبر سے مل کا جملہ جملہ فعلیہ ہو کر شرط قَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَإِنْ قَانَتْ فِيْلَدَ فَالِهِ نَاقِصَ حیاء زمیر مرفو محلن اس کا اس کا اسم مصدرہ سیغہ اس میں مفعول حیاء زمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا نائف فائل بَاجَارَةً مَا لفظ مراد ہے مجرور محلن مَاتُوفُنْ عَلَي وَوْحَرْفِ عَتَفْ لَا مَجْرُورْ مَحلن مَاتُوفِ اَوَّل وَوْحَرْفِ عَتَفْ اِنْ مَجْرُورُ مَحَلًّا مَاتُوفِ ثَانِي مَاتُوفُنْ عَلَي اپنے دونوں مَاتُوفوں سے مل کر مجرور بَاجَارَةً جَار مجرور مل کر مطالق ہوئے کس سے مصدرہ سے مصدرہ اسم محفول اپنے نائف فائل اور مطالق سے مل کر شب جملہ ہو کر قانت کی خبر قانت اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ جملہ شرطیہ کون سا جملہ شرطیہ اور خبریہ میں نے بتایا تھا شرطیہ جملہ شرطیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے انشائیہ بھی داروں مدار کس پر ہے جزا اگر خبر ہے تو خبریہ انشاء ہے تو انشائیہ تو جملہ شرطیہ خبریہ ہو کر یہ ماتوف فوا بیو فین کانت مصبتتن وجب انت کون مصدرتن بین اولام الابتدائس پر اور وہ تھا خبر کیا بن گیا اس کے لئے خبر بن گیا جزا بن گئے ماں قبل کے لئے چاہلیہ چلیہ بس کارانوی اچھا بھئی دعا بھی کر لیں موسیقی 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 اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرمہ اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرمہ اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرمہ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرمہ اللہ سب کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما اللہ سب پر علم کے دروازے کھول دے اللہ سب کو علم دین کیلئے قبول فرما اللہ ہر ایک سے دین کا خوب کام لے اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہر شعر اور فتنے سے حفاظت فرما اللہ ہر شعر اور فتنے سے حفاظت فرما اللہ جتنے عاظرین ہیں اللہ ان میں سے اللہ ہر ایک کو عظیم صدقہ جاریہ بنا اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے والدین اور ساتھ وغیرہ سب کیلئے عظیم صدقہ جاریہ بنا اللہ ان میں سے ہر ایک کو ایسا بنا دے اللہ جس سے جہاں پر جائیں اے اللہ بدعات کا خاتمہ کرنے والے ہوں اے اللہ غمراہیوں کو ختم کرنے والے ہوں اے اللہ قرآن و سنت کی تعریم کو پھیلانے والے ہوں اے اللہ احیاء سنت کرنے والے ہوں اے اللہ ہمیں خود سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اے اللہ جتنے لوگ جس انداز میں دنیا میں دینی کام اسلام کے خدمت میں مصروف ہیں اے اللہ سب کی مدد فرما اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب کی نصت فرما اے اللہ مجاہدین کے خصوصی مدد اور نصت فرما اے اللہ ان کو ہمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ دشمنان اسلام پر ان کا روح بتاری فرما اے اللہ دشمنان اسلام کو ظلیل اور رسوہ فرما اے اللہ ان کو ظلیل اور رسوہ فرما اے اللہ ان کو نصت اور نعبود فرما اے اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرما اے اللہ جو جس انداز میں دینی کام میں لگا ہوا ہے اے اللہ سب کی نصت فرما اے اللہ ان سب کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما اے اللہ پریشانی و قدور فرما اے اللہ ان میں سے بہت سو نے دعاوں کا کہا ہے اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں اللہ سب کی حاجات جانتے ہیں اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ سب کی تکالیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما اے اللہ جن کے گھروں میں کوئی اور بیمار ہے اللہ سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما بعض طلابہ نے بھی کہا بعض ہیں انہوں نے کہا ان کی بہن کے شادی کو چار پانچ سال گزر چکے ہیں اولاد کوئی نہیں اب تک ہے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما اے اللہ اس علم دین کی برکت سے اے اللہ اتنے تیرے اولیاء نے تیرے سامنے ہاتھ کھیلائے ہوئے ہیں یہ طلبہ یقیناً اے اللہ آپ کے اولیاء ہیں اے اللہ اس زمانے کے اندر جو تیرے دین کی تحصیل میں مشغول ہیں اے اللہ ان کے ہاتھوں کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما اے اللہ جنہوں نے دعا کا کہا ان کے اے اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما اتمنان اور سکون نازل فرما اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما میرے لئے بھی آپ حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے کہ اللہ صحت اور عفیت نصیب فرما ہے اے اللہ صحت اور عفیت نصیب فرما اے اللہ تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما میرے والدہ کے لئے بھی آپ حضرات سے دعاوں کی درخواست ان کی صحت خراب رہتی ہے دعا فرمائے اللہ ان کو صحت اور عفیت نصیب فرما ہے اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سنوں پر تا دیر خوشی اور مسررت کے ساتھ قائم و دائم رکھا اے اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما میرے ہمشیرہ کے لئے بھی آپ حضرات سے دعاوں کی درخواست واری صاحب کی وفات کے بعد جو بڑی پریشان رہتی ہیں دعا کریں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کو خوشی اور مسررت نصیب فرما اے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا اور بڑا ہر ایک کو بڑا عالم بنا اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ عالم بنا اے اللہ ایسا علم نصیب اور علم نافع نصیب فرما اے اللہ علم نافع نصیب فرما اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اللہ انداز زندگی میں تکلیف اور پریشانی سے حفاظت فرما اللہ وسیح حلال رزق نصیب فرما اللہ حرام کی رزق سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہماری بھی قیامت تک ہماری آنے والے نسلوں کی بھی حفاظت فرما اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اللہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرما ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی بھی حفاظت فرما اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما اللہ جتنے حاضرین ہیں جن کے جو جو عزیز و قارب وفات پا گئے ہیں اللہ اسی علمی دین کی ورکت سے اللہ سب کی لغزشات سے در گزر فرما اللہ سب کی مغفرت فرما اللہ سب کے درجات بلند فرما اللہ ہمارے جو اساتذہ ہم سے رخصت ہو چکے اللہ ان کے درجات بلند فرما اللہ ان کی درجات بلند فرما اے اللہ ان کی مغفرت فرما اے اللہ ان کی جو اولاد باقی ہیں ان کو خوشیہ نصیب فرما اے اللہ اور جو ہمارے اصادتہ زندہ ہیں ان کو بھی خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اللہ اللہ